جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی نیوزلینڈ نے اپنا دورہ منصوب کیا اور بھاگ گئے اور اب انگلینڈ نے بھی اپنا دورہ منصوب کر دیا نو سپرائزز دیر اب کچھ ہی عرصے بعد آسٹریلیا بھی اعلان کر دے گا بھئی ہم بھی نہیں آ رہے کیونکہ ان کا جو انٹیلیجنس الائنس ہے فائیو آئیس کر کے جس میں کینیڈا امریکہ یوکے اور نیوزلینڈ اور آسٹریلیا ہیں یہ آپ اس میں اپنی انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں اور جو ان میں سے کچھ نے بھی کچھ بول دیا اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس کے پر بھی عمل درامت کرتے ہیں تو اس لیے آسٹریلیا بھی اپنا دورہ منصوب کر دے گا تو ٹوٹل اس میں دس ارب روپیز کا پاکستان کو نقصان ہوگا تو بھائی کچھ ہی نہیں ہے یہ بھی برداشت کر لیں گے کہاں جیرے ہو تم صحیح ہے absolutely not کہا ہے یہاں ہم نے بیس سال کے اندر اغوانستان کے اندر جنگ ہوئی اس میں ڈیڑھ سو ارب ڈالر ہم نے نقصان اپنے آپ کو برداشت کر لیا اور ابھی تک ہم کھڑے ہیں دس ارب کیا ہو جائے گا آپ لوگ آئیں گے اسی ملک میں آئیں گے اور کھیلیں گے دیکھے گا بھائی نیوزلینڈ کو ہر طریقے سے اشور کروایا گیا کہ آپ کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاغ نہیں ہے آپ انتہائی سیف ہے پاکستان میں مگر نہیں جناب ہم تو جائیں گے حتیٰ کہ ابھی نندن بھی جو ہے نا وہ آخر کار اس نے بھی آکے بول دیا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کھیل لو ایمین آئی وز سیف ان پاکستان اب تو کھیل لو مگر نہیں نیوزلینڈ نے کہا نہیں انگلینڈ نے بھی کہا نہیں بھائی کہا کیسے اب تو ہم نہیں کھیلیں گے اچھا نیوزلینڈ نے واپس جا کر اعلان کر دیا کہ بھائی ہم پاکستان سے کھیل نکلنے ہی تیار ہیں مگر کسی نیوٹرل وینیو پر تو رمیز راجہ نے تو فورا نگار کر دیا اگر عمران خان نے کہا کہ نہیں بھائی کھیل لیتے ہیں ان کو تین وینیو دے دیتے ہیں ان سے بولو کہ کہاں پر کھیلنے کو تیار ہے تو رمیز راجہ جب بڑا پریشان ہوئی پی ایم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں رمیز میں تمہیں تین وینیو بتا رہا ہوں ان کو دو چوائس دو پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں تو رمیز راجہ نے کہا کہ کون سے تین وینیو ہے تو ایم صاحب نے کہا کہ کابل مزار شریف یا کندار کے نام دی ہے اب ان سے پوچھ لو یہ کس وینیو پر کھیلنے آئیں گے اچھا نیوزلینڈ میں بڑا تیر مارا کے بھاگ گئے مگر رہیں گے یہ پھر بھی دوسری نمبر پر کیونکہ بہانہ بنا کر بھاگنے والوں میں ہمارے نازو بھائی کا ہمیشہ پہلا نمبر ہی رہے گا نو 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 نیوزلینڈ آپ پھر بھی پیشے ہو تو جناب ڈان فاری پاکستان ویل فائٹ بیک کیا دشمن ہی نبھا رہے ہو بھائی ہم سے میدان جنگ میں تو آپ کو انتہائی شبرتنا شکست ہوئی اب دشمن کھیل کا میدان چھوڑ کر بدلہ لے رہا ہے کیسا بزدل دشمن ہے بھائی ہمارا تو چیلنج ہے ان تمام ڈیپ پاکست کو کہ ایوری ٹھنگ will be alright we will surprise you once again تو جناب آپ اس ملک میں واپس آئیں گے بلکل آئیں گے اور آپ آ کر ہم سے کہیں گے yes the tea was fantastic just wait and see ارے ہاں ان کا سکر تو رہی گیا ہماری مریم صاحبہ کا انہوں نے جناب جب انوزلینڈ بھاگی تھی تو انہوں نے ٹوٹ کیا تھا کہ میں سوز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا ان کو بڑی خوش ہوئی تھی کیونکہ جہاں پر پاکستان کو نقصان ہوگا یہ ضرور ٹپکتے ہیں آنکھے اب جب انگلینڈ کی ٹیم نے بنا کیا چپ ٹوٹر خواہب کوئی بیان نہیں کچھ نہیں کیونکہ انگلینڈ میں ابو جی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر حرام کے ملینز آف ڈالر پڑے ہوئے ہیں پاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں فلیٹس رکھے ہوئے ہیں الفرڈ میں ٹاور کھڑے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا اگر ہم نے انگلینڈ کے خلاف کچھ بول دیا تو جب نیوزیلینڈ بھاگی تو یہ جناب کھل کے سامنے آگا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو بات ہوگی جناب ہم آزر ہیں انڈیا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس پیچھے اپنے کام کرو ہی میلے کرو بیان جو ہوگا وہ ہم دیں گے تو یہ ہے پٹواری بھائیو دیکھ لو تو کیا یہ ہمارا بھی کوئی عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی ففہ کارڑکا نہیں لگتا یہ جو پاکستان کے لئے کام کرے گا اس کو ہم سپورٹ کریں گے جو پاکستان کے خلاف ہوگا اس کو ہم ایکسپوس کریں گے سمپل اس دیکٹ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کانڈلی اس کو شیئر کریں لائک کریں آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کے بیلی کے بلو کے اندر فائن لگ کے آ جائے گا پھر نہ کہنا کہ خبر نہ کی تینکیو